اللہ الرحمن الرحیم انتہائی واجب الاحترام قائد ملت اسلامیہ امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب محبوب زمان بڑھ صاحب انجینئر عظیم رندواز صاحب سردار زفر صاحب انتہائی محترم استاد ڈاکٹر مدسر صاحب دیگر ساتھیوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن عظیم و شان کے اندر کوئی پارہ غالباً ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر مال کے خرچ کرنے کے بارے میں حکم سادر نہ فرمایا ہو اور سورہ مدسر کے اندر دو بڑی خوبصورت آیات ہیں جس سے دو چیزوں کا سمجھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے کہ اہل جنت اہل جنت سوال کریں گے اہل جہنم سے یسعلونکا ما صلقکم فی سقر کہ تمہیں یہاں کون سا ایسا تمہارا عمل ہے جس نے تمہیں یہاں پہ ڈال دیا تو وہ جواب دیں گے کالو لم نکو من المسلین پہلا کام یہ تھا کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے اور دوسرا وہ جواب دیں گے کہ ولم نکو نتعم المسکین ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تو فقہانِ محدثین نے اس سے جو نکتہ نکالا ہے بنیادی طور پر جو تصورِ دین ہے اگر تصور ٹھیک ہو دین کا تو بات کو کرنا اور بات کو سمجھنا بلکل آسان ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان کی جو ماتی ضروریات ہیں ان کا احتمام بھی کیا جائے اس کے ساتھ ہی اس سے بڑی جو ضرورت ہے وہ اس بات کی بھی ہے کہ انسان کی جو روحانی ضروریات ہیں ان کا بھی پورے کا پورا احتمام معاشرے کے طبقات کو کرنا یہ لازم ہے یہ فرض ہے ہم سب کے اوپر جس کی طرف ہلکا سا اشارہ محبوب بینے سڑی سرکل شکل کے اندر دروسِ قرآن کی شکل کے اندر اور دیگر جو اس کی اشکال ہیں آپ کے سامنے اس کا ہلکا سا خاکا پیش کیا مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ اَمْبَتَكْ سَبْءَ السَّنَابِلَا فِي كُلِّ سُمْبَلِتٍ مِيَدُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُذَائِفُ لِمِيَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسَلِينَ کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے چونکہ آج کل ویسے بھی گندوں کے جو سٹے ہیں پنجابی میں جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی فصل کا نصر جانا تو وہ سٹوں کے اندر آپ کہلیں کہ دانے پڑ رہے ہیں تو بات کو سمجھنا اور سمجھانا نصبت آنسان ہے اسی کی مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ انہوں نے زمین کے اندر بویا اس میں سے سات بالیاں نکلیں اور سات بالیوں میں سے ہر بالی کے اندر سو دانیں یعنی کہ ایک روپیہ ایک درہم و دینار اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کیا تو اس کا جو عجر اس آیت کے مطابق بنتا ہے وہ سات سو گناہ سے زائد کا عجر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پتا ہوا لہٰذا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور خرچ پھر اکامت دین کے لیے کرنی ہے یہ اس کے اوپر دہرہ عجر ہے جس کے مستحق ہیں سب لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں جو دامے درمے سخنے کلمے اور جس سرزمین کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس سرزمین کے اندر یتیم خانوں سے لے کر ایمبولیس کی سروس تک اور سلاب سے لے کر کرونا کی وباؤں تک جتنے کا جتنا کام ہے پبلک ویلفر آپ کہلیں کہ ڈپارٹمنٹ کے نام پہ جو کیا جا رہا ہے وہ زیادہ تر یہ ارگنیزیشن ہیں ہمارے تائم آئیں جو موجود ہیں اور کار خیر کے اندر لوگ اس کے اندر حصہ لیتے ہیں مدارس کے اندر پندرہ لاکھ طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن کسی طالب علم سے کوئی فیس نہیں لی جاتی مدارس کا پورے کا پورا نظام کروڑوں اربوں ریپے کا نظام ہے جو آپ لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے اسی طرح الخدمت فانڈیشن کی ریپورٹ یہاں پہ پیش ہوئی پندرہ عرب سے زائد کا کام ہے کہ جو آپ لوگوں کے تعاون سے ذریعے سے الخدمت فانڈیشن نے دو ہزار بائیس کے اندر سر نجام دیا تو یہ اس کی ہلکی سی جھلک ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو پرسوں سانہہ بارخان گزرا دھائی سال پہلے سانہہ ساہیوال گزرا چھے سال پہلے سانہہ مارڈل ٹاؤن گزرا اس سے پہلے اے پی ایس کا سانہہ ہوا اور دیگر سانہات ہیں کہ جو ہر دو چار پانچ ماہ کے بعد اجدہے کی طرح موں کھولے ہماری سوسائٹی کو نگل جاتے ہیں ان حالات کے اندر اسلامی تحریکیں جو کام کر رہی ہیں اپنے بہت ہی محدود وسائل کے ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پورے کے پورے نظام کو بدلنے کے لیے ہم اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ جہاد کریں اور یہ بہت بڑا جہاد ہے جس کا عجر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس طرح میں نے پہلے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ سات سو گناہ سے لے کر ہزاروں گناہ تک آپ کہنے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس کا وعدہ کیا ہے اسلامی تحریکیں پوری دنیا کے اندر چاہے وہ مصر ہو چاہے وہ بنگلہ دیش ہو چاہے وہ شام ہو کوئی بھی اسلامی تحریک دنیا کے اندر جو موجود ہیں وہ آپ لوگوں کے تعاون سے آپ لوگوں کی زکاة آپ لوگوں کی خیرات آپ لوگوں کے صدقات اور آپ لوگوں کی جو چیریٹی ہے اس کے نتیجے میں اور یہ چیریٹی کا تصور آج کو نیا نہیں ہے ہم سب اس بات سے بخوبی اگاہ ہیں کہ جب غزوات ہوتے تھے تو مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بلایا کرتے تھے اور لوگ کہیں پہ اونٹ کہیں پہ درہم و دنار کے دھیر لگ جائے کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تحسین بھی فرمایا کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے بھی کبھی بخل سے کام نہیں لیا تھا اور زندگی کا ایک اور سبق جو ہم نے خود پڑا بھی دیکھا بھی آزمایا بھی مال کبھی سینٹ سینٹ کا رکھنے سے نہیں بڑھتا بلکہ جتنے بھی دنیا کے اندر آپ کاروباری لوگوں کو اگر آپ دیکھ لیں ان سے بات کر لیں ان کی کہانی پڑھ لیں تو جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرج کرتے چلے جائیں گے آپ کا مال اتنا ہی انشاءاللہ بڑھتا تھا اس لیے جو فیصل آباد کا شہر ہے اس کے ساتھ جو انڈسٹری اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر مال خرج کرنے کا جو آپ کی طرف رجوع ہے پورے پاکستان سے لوگ اس شہر کی طرف رجوع کرتے ہیں اور میرا گمان اور یقین یہی ہے کہ کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لڑتا نہیں اس لیے آج کی یہ مجلس اسی لیے ہے کہ آئیے اس نظام میں باطل کی اوپر ایک کاری ضرب لگانے کے لیے کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ سے لے کر پی ڈی ایم تک اور جتنی پارٹیاں موجود ہیں ساری کی ساری پارٹیاں ایکسپوز ہیں ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بارش ہے اس کے اوپر تفصیلی بات محترم امیرے جماعت کریں گے لیکن پچھلے ساڑھے چار سال کے اندر کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے چاہے پیٹی آئی ہو چاہے مسلم لیق نون ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے جے یو آئی ہو چاہے ایم کیم ہو جو اقتدار سے باہر رہی ہیں یہ جو ملک کی حالت اس وقت ہے یہ کسی ایک پارٹی کے کارکردگی کا نتیجہ نہیں ہے یہ ان تمام پارٹیوں کی مجموعی کارکردگی کا نتیجہ ہے کہ ملک آج جس حالت کے اندر کھڑا ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ صرف مال کے ساتھ اپنے ووٹ کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ ہم سب لوگ آگے بڑھیں آپ کی آمد کا شکریہ آپ آئیں آپ کے آنے سے ہمارا حوصلہ بڑھا اور امید ہے انشاءاللہ والعزیز آپ اپنی توفیق سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے گا پاکستان زندہ باد جماعت اسلامی پائیں گا